موسیقی آئیے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کی کیا خصوصیات قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مہیمن قرار دیا ہے مہیمن کیا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے مصدق اور مہیمن کہا ہے مصدق کا مطلب یہ ہے تصدیق کرنے والا مہیمن کے معنی ہوتے ہیں نگران اس سے پہلے تورات اور انجیل یہ دو کتابیں نازل ہوئی تھی تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے کئی سال بار اپنے حافظے کے مطابق بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا انجیل کے چار نسخے اناجیل اربا تیار ہوئے اب یہ قرآن مہیمن ہے یعنی نگران ہے بہت ساری خبریں جو قرآن پیش کرتا ہے وہی خبر غلط انداز میں تورات میں ہے یا انجیل میں ہے بہت ساری خبریں وہاں پر ہیں یہاں پر ہیں قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے لہذا کوئی بھی چیز جو تورات میں ہے انجیل میں ہے اور قرآن کی موجودگی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی تین شکلیں بنتی ہیں یا تو سراسر وہ غلط ہے مثلا عیسائیوں کا یہ گمان تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے یا سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا تھا نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کسی دوسرے شخص کو ایسا کیا عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ اٹھا لیے گئے تھے اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو مابود بنا لو انہوں نے کہا اللہ ترزاد پاک ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں تھا تو گواہ ہے میرے جانے کے بعد تو گواہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ قرآن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے لیے یہ نگران اور اسی طرح سے یہ ہے تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن انتہائی مؤثر کتاب ہے اثر ڈالنے والی کتاب ہے اور یہ خوبی یہ خصوصیت خود قرآن سے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا کہ جب قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتے ہیں تو پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اضافہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ قرآن یہ اثر ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشِّكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَا کلام اللہ اگر کوئی مشرق تم سے پناہ طلب کرے تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اور پھر تم اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو اور اس کی مثال دیکھیں آپ سمامہ بن اثال ان کا قصہ مشہور ہے گرفتار کر لئے گئے اور مسجد نبوی کے ستون میں انہیں تین دن تک باندھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کے ساتھ اخلاق کردار کا جو عالی نمونہ پیش کیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آکے پوچھتے کہ اے تمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے ان کا یہی جواب ہوتا تھا ان تقتل تقتل ذاد من و ان تنعم تنعم علا شاکرین و ان کنت تورید المال سل اعتکا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں تو تمہارا دشمن ہوں اور اس وقت تمہاری گرفت میں ہوں اگر تم مجھے قتل کروگے تو تم اپنے قتل میں ظالم نہیں ہوگے کیونکہ میری سزا یہی ہے اور اگر تم میرے ساتھ احسان کروگے تو تم احسان کی وجہ سے میرے یہاں شکریہ کے مستحق ہوگے میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اور تیسری چیز کہی تماما نے کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو پھر اسی صورت میں میں مال دینے کے لئے تیار ہوں یہ تماما تین دن تک تھے تین دن کے بعد جب ان کو رہا کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کہاں پانی ملے گا اور جاتے ہیں وہاں سے غسل کر کے آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا تھا آپ لوگوں کی گرفت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک انتہائی برا چہرہ تھا لیکن آج جب میں صاحب اسلام و ایمان ہو گیا تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک سب سے بہترین چہرہ غور کیجئے یہ ہے قرآن کی تاثیر قرآن کی تلاوت نبی اور آپ کے صحابہ کے اخلاق کا نمونہ دوسری مثال لیں جنگ بدر ہوتی ہے اور جنگ بدر میں ستر مارے جاتے ہیں اور ستر قیدی ہوتے ہیں قیدی بننے سے پہلے اللہ کے نبی مشورہ لیتے ہیں حضرت ابو بکر کا مشورہ ہے فیدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے حیط عمر کا مشورہ ہے کہ نہیں جن کا جو رشدار ہے ان کے حوالے کیا جائے وہ ان کی گردن اڑائے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تائیں کوئی بھی رحم دلی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کا مشورہ قبول کرتے ہیں اور پھر آیت نازل ہوتی ہے اس موقع پہ رہائی کے بابت جبیر ابن متعم جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے مدینہ آتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ آپ سورہ تور کی آیت علاوات کرتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں یہ آیت جب پڑھتے ہیں کہ کیا ان کو پیدا کیا گیا یا خود پیدا کرنے والے ہیں جبیر ابن مطعم اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں یہ آیتیں میرے دل و دماغ میں اس قدر بیٹھتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے کلیجے کو فار دیں گی شک کر دیں گی اور یہی ان کے اسلام میں داخلے کا سبب ہوتا ہے مشہور واقعہ ہے تفیل بن عمر الدوسی کا تفیل بن عمر الدوسی یہ ہے مکہ آتے ہیں اپنے قبیلے کے بڑے انسان ہیں زبان کے بہت ماہر ہیں فصاحت و بلاغت کے آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ اپنے وقت کے امام تھے جب یہ مکہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کیے ہیں مکہ کے بڑے بڑے سرداران انہیں کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے اس کے قریب مت جانا وہ اپنی باتوں میں ایسا جادو چلاتا ہے کہ لوگ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے کان میں روی ڈالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری بنائی ایک دن خان کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہیں آواز کان میں آتی ہے دل کہتا ہے کہ نہ سنیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بڑا بے اقوف کون ہوگا زبان کی باریکیوں کو جانتا ہوں ساری چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ غلط ہیں تو ہم اس کو پرک لیں گے صحیح ہیں تو پرک لوں گا اور پھر کان میں روئی ڈالنے کا کیا مطلب ہے پھر وہ جاتے ہیں اور سنتے ہیں اور وہ سن کر کے مسلمان ہو گئے نجاشی جس کے دربار میں پہلی مرتبہ صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ اس موقع پہ جعفر تیارن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سورہ مریم کی تدائی آیتیں تلاوت کی اور تلاوت کا عالم یہ تھا ان لوگوں کی وہاں جتنے سب بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑھیاں آسوں سے تر ہو گئیں اور نجاشی اس کی وجہ سے اسلام قبول کیا قرآن کریم کی تاثیر کا یہ علم ہے کہ ابھی سے پہلے بات سنی گئی کہ جنات بھی برداشت نہیں کر سکے صبر نہیں کر سکے اسلام قبول کر لیے اسی طرح سے سورہ نجم کے سلسلے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جب تلاوت کی یہ جو آیتیں پڑھیں تو کنٹرول نہ کر کے مشرقین بھی سجدارے سو گئے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد کی ادوار میں ایک بڑے امام فضیل ابن عیاض گزرے ہیں ان کے بارے میں ان کی صیرت میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے نقب زنی کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ کسی کے گھر پر اسی مقصد سے گئے تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی ذکر سے پیگھل جائیں فضیل ابن عیاض نے جب یہ آیت سنی یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہیں کہا بھلا کیوں نہیں پھر اس کے بعد وہ مکہ جاتے ہیں سیکھتے ہیں دین اور وقت کے بہت بڑے قرآن کے حدیث کے فقہ کے عالم بن کر کے اُبھرتے ہیں اس آیت نے ان کے دل کی دنیا تبدیل کر دی یہ قرآن کریم کی تاثیر کا عالم ہے بہت سارے لوگ مدینہ کے اندر خزرج اور اس جو بڑے قبیلے تھے اسی طرح سے صحابہ قرآن کو سن کر کے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے پہلے جس صحابی کو بھیجا تھا اس صحابی نے بہت سارے لوگوں کو قرآن کریم ہی کے ذریعہ ان کے دلوں کو تبدیل کر دیا تھا تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کی کوئی مثال کسی اور کی زبان میں کسی اور کی کتاب میں نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ المسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابن مسعود آپ قرآن کو پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن آپ پہ نازل ہوا میں پڑھوں کہا ہاں میں سننا چاہتا ہوں اپنے علاوہ سے پھر وہ سورہ نیسا کی آیتیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں جب یہاں پہنچے فَقَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ عُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِدَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے اور کہا آپ رہنے دو کہتے ہیں جب دیکھا تو آپ کی آنکھیں عشق بارتیں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے قرآن کریم کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ ہمیش رہنے والی کتاب ہے کیسے بھی حالات ہوں اللہ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر قرآن کریم کا کوئی بال بے کا نہیں کر سکتا ہے ہاں جب قرآن کریم کی عظمت کرنے والے قرآن کریم کو پڑھنے والے قرآن کریم پر عمل کرنے والے نہیں رہیں گے تو پھر اسی صورت میں قیامت کے قریب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا عبداللہ مسعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے دیگر کتابوں میں صحیح سنت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو تمہارے درمیان ہے کیسے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سے اٹھا لے گا جبکی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے سینوں میں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مساہب میں یا ہم لوگوں نے لکھ کر کے اس کو رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جب ہوا اٹھیں گے تو پھر اسی صورت میں قرآن کریم کو اپنے سینوں سے اور اسی طرح سے مساہب سے غائب پائیں گے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اسرہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی وَلَوْ شِئِنَا لَنَذْحَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اگر ہم چاہیں تو ہم نے جس چیز کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وحی کی ہے ہم اس کو لے کے چلے جائیں یعنی ہم اس کو اٹھا لیں معلوم یہ ہوا کہ جب تک اسلام ہے جب تک ایمان ہے اور جب تک ایمان اور اسلام والے ہیں تب تک خانِ کعبہ بھی رہے گا اور تب تک قرآن بھی رہے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بندہ نہیں رہے گا اسے یہ پتا چلا کہ جب دنیا کے خاتمے کا وقت آئے گا اس سے پہلے تک قرآن رہے گا اور کوئی بھی شخص قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا ہے قرآن کریم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ عربی زبان کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سارے عدوار آئے مسلمان زلت پستی کے آخری درجے تک پہنچ گئے اور دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا ان کو بہت ناہیوں سے نقصان پہنچایا لیکن نقصان پہنچانے والے عربی زبان نہیں جانتے تھے لیکن قرآن نے مسلمانوں کی شناخت مسلمانوں کی پہچان مسلمانوں کی جو اسلامی زبان قرآن ہے اس کو باقی رکھا چنانچہ ایک مستشرک کہتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب ہے کوئی بھی شخص مسلمانوں کو اسلام سے دور نہیں کر سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن مسلمانوں کی تحریب و ثقافت کے ساتھ مسلمانوں کی زبان کا بھی محافظ ہے چاہے دنیا جو بھی کوشش کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ قرآن کی جو زبان ہے یہ اس وقت کی زبان ہے جس وقت عربی زبان اپنے عالی مقام پر پہنچا ہوا تھا اور قرآن نے انہی کو چیلنج کیا تھا قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا دستور حیات ہے مسلمانوں کا یہ ہے لاحے عمل ہے اس کے اندر مسلمانوں کے افکار و خیالات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی مسلمانوں کی سیاسی زندگی مسلمانوں کی اقتصادی زندگی اسی طرح سے روحانی اور اخلاقی تمام زندگیوں کے لیے اس کے اندر حل موجود ہے مشہور و حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں عشر رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کان خلقہو القرآن آپ کے اخلاق کریمانہ قرآن تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی جیتی جاگتی تصویر تھے تو قرآن کے اندر اخلاقی تعلیمات بھی ہیں قرآن کریم کے اندر سیاسی زندگی سے متعلق معاشرتی زندگی سے متعلق اور زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق خاص کر کے ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے ایک انسان کے اندر کا جو سوال ہے کہ ہمیں اللہ نے کسی لیے پیدا کیا تو ان تمام چیزوں کا حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر اور انسانوں کے لیے تیعہ کیا ہے لہذا ہمیں قرآن کریم کو اپنا دستور سمجھنا چاہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین مقامات پہ کہا کہ جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں وہ کافر ہیں کیا مطلب ہم بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کو اپنا دستور سمجھنا چاہے ہمیں اپنے اختلافی مسائل کے حل کے لیے کوٹ کا چہری سے پہلے قرآن کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہے اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی تفسیر کریں اس کی وضاحت کریں لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرے اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ایک مسلمان قرآن کو اپنا دستور حیات اپنے لا اور اپنے قانون کی کتاب سمجھے گا قرآن کریم کی خصوصیت یہ بھی ہے اس کا اثر اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دنیا کے نقشے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے زبان کے ساتھ ساتھ انسان کے دل و دماغ کی دنیا کو بدلنے کی انسان کے سوچ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھا ہے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں امام زرقانی جن کی کتاب ہے مناحل عرفان اس میں کہتے ہیں وَهُوَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا وَآخِرًا الْقُوَّةَ الَّتِ غَيَّرَتْ سُورَةَ الْعَالَمُ قرآن از افتداد تا انتہا شروع میں بھی اور اخیر میں بھی یعنی ہر زمانے میں ہر جگہ ہر علاقے میں یہ وہ طاقت ہے جو دنیا کی صورت کو تبدیل کر سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک کے حدود کو ان کی سرحدوں کو تبدیل کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر یہ صلاحیت ہے جو تاریخ کے دھاروں کو تاریخ کے موڑ کو تبدیل کر سکتا ہے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست سے ہٹی ہوئی انسانیت کو ان مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو اس انداز میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے گویا کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امام زرقانی رحمت اللہ نے یہ کہا کہ قرآن کے اندر وہ اسپریٹ وہ طاقت ہے جو کائنات کے نقشے کو تبدیل کر سکتا اللہ کے نبی کیا تھے آپ چالیس سال تک تھے لیکن جب آپ پر قرآن نازل ہوا قرآن کو سنا تو حضرت عمر جیسا انسان تبدیل ہو گیا اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اسلام میں ہمیں عمر کے ایمان لانے کے بعد عزت و قوت نصیب تصور کریں کہ حضرت عمر کا ایمان لوگوں کے لئے باعث عزت ہوا قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے سے جہاں بہت سارے لوگوں کی دل کی دنیا بدلی وہی وہی لوگ مکہ سے مدینہ آ کر کے مدینہ کا قائع پلٹ دیا جو عالم ہوتا ہے اور مکہ فتح ہونے کے بعد فتوحات کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ روم فارس اور بہت سارے علاقے بہت ساری حکومتیں قیسر و قسرہ کی حکومتیں یہ زیر ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں نبی کی پیشین گوئی کی مطابق اور ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی ایک اسلامی سلطنت اسلامی ملک بنتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہر ملک کی اپنی سرہدیں ہوتی ہیں تو عالم دین نے جو کہا کہ ممالک کے حدود تبدیل ہو جاتے ہیں تاریخ کے رخ بدل جاتے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب انہیں عیسائی شام کے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ عیسی علیہ السلام کے جو صحابہ ہواری تھے ان سے بہتر تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اے صحابہ اگرچہ ہم تمہارے دین پر نہیں ہیں لیکن یقین مانیں آپ لوگ ہمارے اپنے لوگوں سے بہتر ہو ہمارے لوگ تو ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں ہمارے حقوق غصب کرتے ہیں اور یہ چیز صحابہ کے اندر جو آئی جو قرآن سے آئی جس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا جس نے ان کے دلوں کی دنیا بدل دی ناظرین کرام یہ قرآن کریم کے خصائص تھے جو چند خصائص میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سارے خصائص ہیں ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمیں قرآن کریم کے اندر غور آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888888 26 پر